ساؤتھ انڈین ڈش کس کو پسند نہیں ہے چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اسی کسا سواگت ہے آپ کا اپنے چینل ایزیسٹ ککنگ اسٹائل میں آئیے آج میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے سامر ریسپی ایک دم ایزی اسٹائل میں جھٹ پر سے گکر میں یہ ریسپی بن کر ہو جاتی ہے تیار یہ کھانے میں اتنی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے کہ کھانے والے اپنی انگلیاں ہی چاٹتے رہ جائیں گے اگر آپ نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جا کر چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبانا بلکل بھی نہ بھولئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے ویڈیو پسند آئے لائک شیئر ضرور کریئے آئیے اس ریسپی کو بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لئے سب سے پہلے ہم گیس میں گوکر رکھیں گے اس میں ہم ڈالیں گے ڈیو ٹیبل سپون مسترڈ آئل آپ چاہیں تو اس کی جگہ ریفائن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں ہاں پہ یوز کر رہے ہوں مسترڈ آئل کا دل جیسے ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں ہم ایڈ کر دیں گے آدھا ٹی سپون زیرہ اس کے بعد ایڈ کریں گے ایک ٹی سپون رائی اور رائی جیسے چٹکنے لگے گی اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ایک چوتھائی ٹی سپون میتھی دانا اور ڈالیں گے اس میں پنچ آف ہینگ آپ اس میں رائی زیادہ ایڈ کریں باقی چیزیں کم ایڈ کریں اس کے بعد اس میں ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں ہم ایک پیاز یہ ہے سلائس میں کٹی ہوئی اور اس طریقے اسے سے برابر چلا لیں تاکہ جو ہے پیاز ہماری ہو جائے گولڈن مجھے لائٹ گولڈن کرنا ہے بہت زیادہ اس کو ڈار گولڈن نہیں کرنا اس کا ٹیسٹ چینج ہو جائے گا جب تاکہ یہ پیاز ہماری گولڈن ہو رہی تب تک ہم مسائل ہی تیاری کر لیتے ایک باؤ لے لیں گے اس میں ڈالیں گے ہم ایک چوتھائی گلاس پانی آدھا ٹی سپون ہلدی پاؤڈر ایک ٹی سپون لال میچ پاؤڈر اس میں تین ٹی سپون ہم ڈالیں گے امچور پاؤڈر اس کے جگہ آپ املی کا پل بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں تین بڑے چمچ یعنی تین ٹی بل سپون سامبر مسالہ اور اس طریقے سے اسے کر لیں اچھے سے مکس سامبر مسالہ کوئی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی کمپنی کا ایویلیویل ہے آپ وہ لیں میری پاس ایوریسٹ کا سامبر مسالہ لے لیا ہے اور اسے اچھے سے کر لیا ہے ہم نے مکس چلتے ہیں ہم گیس کی طرف گیس میں ہم نے جو پیاس رکھی تھی وہ بڑی ایسے گولڈن مار ہو چکی ہے اب اس میں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے پیسٹ بنا کر تیار کر لیا تھا اس طریقے سے پانی میں گھول کر پیسٹ ضرور ڈالیں اس سے اس کا ٹیسٹ بھی بڑھ جاتا ہے اور ہمارا جو مسالہ ہے وہ جلتا بھی نہیں ہے اور اچھے سے بھن بھی جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے اس طریقے سے اس کو ہم ص پانی کے ساتھ کھول کر اس میں ڈال رہے ہیں تاکی جو مسالہ ہے بڑی ایسے بھن جائے اور اس میں ایڈ کرنے چاہ رہے ہیں ایک چوتھائی گلاس پانی اور اسی کے ساتھ اس کو اچھے سے اور کر لیتے ہیں ایک سے دو منٹ کے لیے تاکی اس کا کچھا پن وہ دور ہو جائے کیونکہ ہم نے کچھے مسالے ڈالے ہیں اس لئے اس کو اس کو دو منٹ بھون لیں اس کے بعد اس میں ایڈ کر دیں لوکی یہ میں نے آپ پی پچاس گرام لوکی لیا اور اسے اس طریقے سے کٹ کر رکھ لیا ہے پانی میں بھگو اور بس اس طریقے سے اس کو دکھا دی رہیوں میں پاس سے اب ایڈ کر دیں گے ہم اپنے سامبر میں آپ چاہیں تو اس کے جگہ قدو اور بھی ویجیٹیبلز لے سکتے ہیں میں صرف اس میں لوکی ایڈ کروں گی مجھے قدو اور باقی سب سے اچھی نہیں لگتی ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کے جگہ اور بھی سب سے لے سکتے ہیں اس طریقے سے اس میں ڈالنے کے بعد اس کو چلا لیں دو سے تین منٹ کے لیے بڑی ایسے ہائی فلیم پر بہت زیادہ ایسے بھونے کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں اور نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالیں ہمیں نمک اس لیے ایڈ کر دیا ہے ہم نے پہلے نمک نہیں ڈالا تھا کیونکہ نمک جو ہے آپ بعد میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس لیے اب اس اسٹیج پر نمک ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم ڈال یہ ہے ارہر کی ڈال یعنی دور دار اس کو ڈالیں گے آدھا کپ پانی میں بھوکو کر میں نے رکھ دیا تھا صرف پندہ منٹ کے لیے تا تاکہ جو ڈال ہے وہ اچھے سے پک جائے اور بس اس کو ڈال دیں گے اس اسٹیج میں دو سے تین منٹ کے لیے اس طریقے سے اسے چلا لیں گے تاکہ دال اور مسالے بڑی ایسے مکس ہو جائیں اور بس اس کو چلاتے ہوئے کم سے کم ہمیں ہائی فلیم پر کر لینا ہے ہمیں مکس اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پانی یہ ہے تین گلاس پانی آپ اس کا پتلا یا گاڑا جو بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ آپ اپنے ایکارڈنگ چیک کر لیں میں آپے تین گلاس پانی ایڈ کر رہ یہ اچھے سے مکس اس طریقے سے چلاتے ہوئے تاکہ جو نمک وغیرہ ہے اور مسالے وغیرہ ہے وہ اچھے سے ایک بار مکس ہو جائے اور زیادہ اسے ہمیں نہیں چلانا ہے کیونکہ ہم اس کو گھر میں پکا رہے ہیں تو وہ جلدی پک جائے گا لٹ سے کور کر دیتے ہیں اور اس میں آنے دیتے ہیں پانچ ویسل وہ بھی ہائی فلیم پر چلیے پانچ ویسل آ چکی ہے اسے کر لیتے ہیں ہم کھول کر کے چیک یہ دے کہ پرفیکٹ ہمارا سامبر ہو چکا ہے اس کی تکنس آپ اپنے ایکار جو زیادہ گاڑا نہ لگے اور زیادہ پتلا بھی آپ دیکھ لیں اس طریقے سے اگر آپ کو زیادہ پتلا رگ رہا ہو تو اس کو آپ پانچ مٹ کے لیے اسی طرح ہائی فلیم پر چھوڑ دیں اور بس اگر اس کو زیادہ آپ کو تکنس لگ رہی ہو تو آپ اس میں پانی اٹ کریں دوسری طرف ہم ایک فرائی پین لے لیں گے اس میں ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون مسٹر آئل آپ چاہیں تو رفائن کا بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ پر مسٹر آئل پھر سے یوز کر رہی ہوں تیل کے گرم اسے دور شرین مٹ لوگوں کے لیے بھی ہائی تھوڈ ہیں؟ جو millor ڈالیں گے ایک ٹیسپون فرصے میتھی داناا پھر چاہیں کی مٹوںس میں جنا بھی جśnie پیور دینگ کے لیے کم سے کم سکتے ہیں یہ لیجئے پرفیکٹ ہمارا جو ہے ایک دم تڑکر ہو چکا ہے اس کو میں نے چلا بھی لیا ہے چاروں طرف سے ہی ساری مرچ بھی اور کڑی پتہ بھی اچھے سے پک چکا ہے اور اس کو ایڈ کر دیں گے ہم اپنے سامبر میں اس طریقے سے اور کوکر سے اس کو کور کر دیں گے تاکہ جو اس کی خوشبو ہے وہ سامبر میں ایڈ ہو جائے اور ایک سے دو منٹ کے بعد اس کو ہم کھول کر کے کر لیں گے مکس اچھے سے چلا لیں تاکہ تڑکا اور سامبر اچھے سے مکس ہو جائے اسے جو ہے ہمیں بڑیا سے مکس کر لینا ہے تاکہ جو اس کی خوشبو ہے وہ بہت اچھی سارے مسالے میں ہماری ایڈ ہو جائے اور ہم نے جو کچھے مسالے ڈالے ہیں وہ بھی بڑیا سے پک چکے ہیں اور اس میں ہو گئے ہیں ایڈ اب اسے ہم کر لیتے ہیں سرف یہ ہمارا ہو چکا ہے ریڈی اور اسے گرمہ گرم سرف کریں ایک باؤل میں اس کی تھکنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی پرفیکٹ ہے اگر آپ کو زیادہ گاڑا لگے تو بھی اس میں پانی اور ایڈ کر سکتے ہیں یا آپ پاس سے بھی دیکھ لیجئے کتنی پرفیکٹ ہمارا ساؤتھ انڈیا سامبر جو ہے ہو چکا ہے بن کر ریڈی اسے گرمہ گرم سرف کریں ایک بلیٹ میں یہ لیجئے میں نے ناریل کی چٹنی بھی رکھ لی اس کی ریسپی اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ آئی بٹن پر یا ڈسکیپشن باکس میں دیکھ سکتے ہیں میں وہاں پر آپ کو لنک دے دوں کی اس کو میں نے سرف کر دیا ہے ایڈلی کے ساتھ میں اور یہ دیکھئے کتنی پرفیکٹ دکھ رہے ہیں میں آپ کو توڑ کر بھی دکھا دے رہی ہوں یہ دیکھ لیجئے یہ ایڈلی اور یہ میں نے ڈبو دیا اس میں سامبر گرمہ گرم اس کو سرف کریں آپ ایک بر ضرور ٹائے کریں آپ کو مزا جائے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا بلکل بھی نہ بھولیں آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں میں نے اس کے انگیڈن ڈسکیپشن باکس میں منشن کر دیئے وہاں سے جا کر آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو ضرور لائک کریں اور ملتے ہیں نیکچ ویڈیو میں نئے ریسپی کیسی لگی تینکیو